یہ تنی آواز اس دن کہاں تھی جب یہ شادی میں کھنے بال لے کر کے میری جھال میں تھی اس دن کہاں تھی یہ غیرت تہری جب یہ میلے مزاروں کے چکر لگا رہی تھی اور اس کے سر اور چہرے پر دپڑتانا تھا مشیعت کہتی بتا یہ غیرت اس دن کہاں تھی جب بھائی کی شادی پہ بہن ناچی بیٹی کے شادی پہ مان ناچی تب یہ غیرت کہاں تھی وہ کہتا کر لے جتنے اعلان کرنے ہو جتنے چاہے پردے کھرا لے آج یہ میرے پاس آ رکھی گے زندگی کا ایک اکلم ہے گا اسے حساب کرنا پڑے گا اوہ خدا کے مندوں اس سے پہلے کہ تم قبروں پہلان کرو نظریں نیچی کرو اس سے پہلے کہ تم چنازوں پہلان کرو لوگوں کا پیچھے ہٹ جاؤ آج بیٹیوں میں بیٹھ کے اعلان کر دو اوہ کنیز فاطمہ بھلو چہرہ بھی چھپانا پڑے گا تمہیں بال بھی چھپانے پڑے گا بتاؤ بیٹیوں کو ورنہ یاد رکھی ہے جنت سستی نہیں ہے اور نہ ترے باپ کی میراس ہے نہ ہاتھ کا لقمہ ہے کہ جب چاہے سے ڈک لیا ہاں جب جنت بٹتی ہے نا تو کیا دے بھائی مو جاگئی جنت ہی ہے لیٹر آموچ پہ جنت ہی ہے بھتیجوں کی جائدات کھا گیا جنت ہی ہے پڑوسی کی میڑ کاتھ لی جنت ہی ہے کون کیا گیا امام صاحب آئے تھے یہ کہہ رہے ایک ہیٹ دے دے مسجد میں تو جنت ہی ہو جائے گا یہ جلسے یہ محفلیں یہاں آنے والا بخشا جاتا ہنڈیڈ پرسنٹ اس لیے کہ یہاں پر آنے والا نہ بخشا جائے بات ہی سمجھ میں نہیں آتی جس کے صدقے میں اس نے جنت بنائی ہے اس کے ذکر میں آنے والے جنت ہی نہیں بنیں گے مگرہ سے لگا بخشش تو ہر جلسے میں ملتی ہے بچاتے کتنے ہیں اپنی بخشش کو بچاتے کتنے ہیں امیر غونا لگ بہت ہے امیر رہنا لگ بہت ہے آپ نے سو روپے کمائے اور ڈیڑھ سو خرچ کر دیا کرزمند کتنے کے ہو گئے ماشاءاللہ مہت تو اچھا ہے آپ لوگوں کا کتنا بھاریک سوالہ کر دیا کتنے کے کرزمند ہوئے پچاس کے بتاؤ کوئی اگر روز پانچ لاکھ کماتا اور سالے پانچ لاکھ خرچ کرتا ہے امیرے کے پٹیچر ہے بولو بیٹو جو پانچ لاکھ کماتے سالے پانچ خرچ کرے وہ پٹیچر ہے اور جو دس کماتا ہے نو خرچ کرتا ہے ایک بچا لیتا ہے اب بتاؤ وہ امیرے کے غریب ہیں کیونکہ ایک اس نے بچا لیا اب مجھے بتاؤ پوری رات جلسہ ہوا بخششے ہو گئی صبح ہی جا کے پھر مونڈ بن گیا پھر ٹی وی پہ بیٹھ گئے گئی بخشش نائی کی دکان پہ گئے شیوی کر آئی گئی بخشش ہاں باہر نکلے کہنے لگے مولوی تو ہوں ہی ایسے ہیں گئی بخشش سمال کے کس نے رکھی جو یہ سوچ کے آیا تھا حضور کی باتیں عمل بھی کروں گا سمال کے بھی رکھوں گا اس نے سمال کے بھی رکھ کا عمل بھی کیا بخشش اس کے پاس ہے پچھلے تو بخشے گئے لیکن اگلوں میں مجھرین ہو گئے اس لیے یہ بڑی محفل ہے جہاں آکھے بیٹھے ہو یہ آج عظمت قرآن کی محفل ہے آج جسر قرآن کی محفل ہے تیرے پیٹے کا چنم دن منایا جائے حقیقہ کے نام پہ محفل ہے سجے پورے محلے گروپی کھلاتا ہے آج ان کے قرآن کے نام پہ محفل کی سجی ہے قسم خدا کی ہر آنے والے کو وہ مانگی مراد مدینے سے دی جائے اس لیے کہ آج قرآن کی محفل ہے آج قرآن کی محفل ہے تو جب کوئی کہہ دے جنتی تو شاری پک کے بیٹھ جا رہے بچے جنتی ہے اور ہم نے بھی کچھ نہ کچھ ستم کیا ہے ویازی ہے ایک نمبر کا سودھ خور وہ کھڑے ہو کے پانچ سو کے نوٹ چلا رہا تو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں بھئی پکا جنتی ہے کتابڑ آجی کے حضور کا آجی کے حضور کا پانچ پانچ سو کے دے رہے یہ حشق ہے یہ دیکھ لایہ کی در سے ایک تو ہم اس چیز سے جنت بات جاتے ہیں داڑی بلکل نہیں پکا آجی کا لگ رہا چہرے سے پکا آجی کا لگ رہا ایسی آجی آجی کا آجی کا جس کا زاگر بھی مدینے والے جیسا ہو باطن بھی مدینے والے جیسا ہو ہم نے سارے جنتی بنا دیئے تو وہ بھی ٹینشن نہیں لے رہا بھائی فکر کرو آخرت کی فکر کرو کامیاب وہ گئے جو خدا کے لیے سب کو چھوڑ دیتے ہیں خدا کے لیے بتاؤ یہ ادارہ جو آپ کا ہے یہ بچے مدرسے میں کھاتے ہیں کہ گھروں پہ گھروں پہ کھاتے ہیں یعنی کہ بستی والے قرآن والوں کو کھلاتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں مقدروں والے جو اپنے گھر پہ پران والوں کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن والوں کے ہاتھ کے ذریعے اللہ گھروں میں برکت حطا فرماتا بزرگوں نے فرما جس کے گھر میں برکت نہ وہ اور طالبِ علم کو اپنے گھر کھانا کھانے بٹھا لے اللہ اس کی اگلیوں کے سرکے میں گھر میں رحمتِ ناظر فرما دیتا ہے لیکن ہماری قوم کو یہی وظیفہ نہیں یہی وظیفہ نہیں یہاں تھا لوگ کہہ دیتے ہیں وہ چلا جا چالی جمعہ راتیں اگر بطی لگائیا کام بنا بنایا وہ جاؤ اور چراغ جلائیا کام چل جاگا چالی جمعہ راتیں جا رہے ہیں ملاک پچھ نہیں چالی جمعہ راتوں کے بیس بیس روپے سے کرایا اور جوڑ لو کام ہوگی ہے چالی جمعہ راتوں کتنے ہوگے ما شاء اللہ آٹھ سو روپے گئے ہوا کچھ نہیں ہمارے گاؤں کے اندر شہروں کی بات نہیں کرتا اور تمہارا کمالپور بھی شہر نہیں کیا ہے کیا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں گاؤں والا بنایا گاؤں والوں کے پاس پھلے چمک دمک نہیں ہوتی لیکن دل بہت بڑا ہوتا ہے دل بہت بڑا ہوتا ہے حضور لوگ ڈاؤن ہوا شہروں میں کئی لوگ واقع سے مرے لیکن گاؤں میں کسی قریب کا بھی پڑوسی تھا تو بھوکا نہیں سوایا اس لیے کہ ہم گاؤں والے ہوتے ہیں جو ایک روٹی اگر ہو پڑوسی بھوکا ہو ہم اسے بھی باٹ کے کھا لیتے ہیں تو یہ چھکرے گاؤں والوں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو خوشیاں دب فرمائے تو ہمارے گھروں میں جو کھانا بنتا ہے تو اکثر کھانا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو آدمیوں کا تو بچ جاتا ہے یا تو بھینس کھاتی ہے اسے یا پھر کتے کھاتے ہوتا ہے کہ نہیں کچھ تو کتے کو بھی مجبوری میں کھلاتے ہیں چار دن فریج میں رکھے سوم سوم کے دیکھیں بھی خراب تو نہیں ہوئی یہ مارور گرم کلے جب سبزی اتنی خراب ہو جاتی ہے کھٹی ہو جاتی ہے وہ خود کہتی اب تو چھوڑ دے تب کہتا چل کتے کو ڈل دے ایسے ایسے بھی بھائی ایک آدمی کا کھانا ہر گھر میں بڑھتا ہے کیوں ایسا نہیں کرتے مہمان اپنا بھی بنا قرآن والے کو دستر خان پہ پہلے اس کو کھلا بعد میں اپنے بچوں کو کھلا قسم خدا کی ہاتھ اس کا ہوگا رحمت مدینہ والے کی آنی شروع ہو جائے گے اور جاؤ جائزہ لے لو پورے کمال پر جس گھر میں قرآن والے کھاتے ہوں گے اس غر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا ہوگا کبھی فاقہ نہیں ہوگا حضور کے چہیتے لات لے امتی وہ کہتے میں مدینہ شریف میں علم سیکھ نے گیا توجہ ہے نا بات پوری کر لوں تیار ہیں تو کہیں ذرا یا رسول اللہ میری آواز بیٹھی آپ کی نہیں مجھے کی میں ہمت کر رہا ہوں مفتزاب قبلہ کا مسئلہ ہے یہ بڑی محبت سے دعوت دے کے آئے ورنہ کنڈیشن یہ حضرت کہہ رہے تھے مجھ سے کمال پور کے لیے تاریخ کیسے دے دی میں نے کہا یہاں پتر رکھ کے دی ہے وہ ہوا ہوا مگر ہوتا وغی ہے جو رب چاہتا ہے ہوتا وغی ہے جو رب چاہتا ہے میں بول رہا ہوں یہ بھی میری مرضی نہیں رب کی مرضی ہے اپنی بھی کوئی اوقات ہے وہ کل ٹینٹ نہیں پکڑ لے تقریر تو بڑی بات پانی نہیں مانگ پائیں ہاں یہ تو اس کا کر ہ میں بلوارا تو میں کیا عرض کر رہا تو آپ سے یاد بات میں کھانے کے حوالے سے بات کر رہا تھا قرآن والوں کو کھانا کھلایا کروں اپنے گھر لے کے جایا کروں حضور کے ایک لاد لے امتی مدینہ شریف علمی سیکھ لے وہاں کھانا نہ ملا تین ساتھی تھے دو لوٹ کے آگئے اکیلے رہ گئے وہ کہنے لگے یہاں رہا تو بھوکا مر جائے گا چل تو بھی بطن چل اس نے کہ تم نہیں جانتے میں حضور کا مہمان ہوں میں مر جاؤں گا جاؤں گا نہیں اور کسی کے آگے ہاتھ یوں نہیں پھیلایا لوگ کہتے حضور کا مہمان ہو کہ لوگ اس دن سے بھوک لگی ہے روٹی نہیں کھائی ہے کہتے یہ کہ لیٹا میری آنکھ لگی کیا دیکھتا ہوں خواب میں حضور آگے اور اکیلے نہیں آئے گا ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے گا ابو بکر نے اٹھا یا کہتے خواب میں دیکھ رہا تھا مجھ یا رسول اللہ کہتے آقا نے ایک روٹی آیت کی فرمایا لے یہ کھا لے کہتے میں نے بھوک میدگی میں آدھی روٹی کھائی ابھی آدھی کھائی تھی کہ اتنے میں آنکھ کھل گئی کیا دیکھتا ہوں جو روٹی غاب میں دی تھی آدھی کھا چکا تھا کہتے آدھی غاب میں کھائی تھی آنکھ کھلی تھی تو آدھی روٹی ہاتھ میں باقی رکھی ہوئی میرے بس کی اللہ آپ کو سلام اترک کے نوجوان تو یہ حضور کے میمان میرا میمان آپ کے گاؤں میں آجائے کہیں میں مفتی احمد کو جانتا ہوں ان سے ملنے آیا تھا لیکن ملے نہیں آپ سے مجھ سے محبت ہوگی آپ کہیں گے کوئی بات نہیں میرے گھر چاہے پی جا کوئی کہے گا میرے گھر کھانا کھا لے کوئی کہے گا میرے یہاں پی کچھ نہیں پانی پی جاؤ وہ مجھے پھر واپس ملے کہ میں کمال پر گیا تھا تمہارا نام لیا لوگوں نے بڑا پیار کی تو بتاؤ میرے دل سے تمہارے لئے دعائیں نکلیں گی کہ بد دعائیں زور سے کیا نکلے گا دعائیں نکلیں گی کہ میرے مہمان کو میرے نام کی وجہ سے اتنی عزت دی اللہ انہیں صدا عزت دینا مجھے بتا اگر میرے مہمان کی عزت کرو میرے دل سے دعا نکلتی ہے اگر حضور کے مہمان کی عزت کرو تو مصطفیٰ کتنی دعائیں دیتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کتنی دعائیں دیتے ہو وہ کہتے ہوں گے یا راب اس نے میرے قرآن والے مہمان کو روٹی کھلائی تو اس کی نسلوں کو کھلاتے رہے تو اس کی نسلوں کے لیے گیا بہت تیزی کے ساتھ اور چپڑنے کے لیے گیا ایک گھر پہ کھانا لگا گھر پہ کوئی نہیں تھا ایک بھوڑی ہو رہی تھی اس نے کہا بیٹے روز آیا کر میں تیرے لیے پہلی روٹی ہٹا کر رکھتی ہوں تجھے دیر ہوتی مدرس سے آنے میں تیرے یہ پہلی روٹی بچا کر رکھ دیتی ہوں میرے بچوں سے پہلے پہلی روٹی تجھے کھانی پہلی روٹی تجھے کھانی تو وہ پہلی روٹی بچے کو کھلاتی تھا زندگی میں یہی چلتا تھا اس کے پاس کوئی نہیں تھا اکیلی تھی اور یہ تالی دن گزرتے گئے ایک دن وہ آیا کہ اس کا قرآن حفظ مکمل ہو اس کے دن نے کہ یار کیوں نہ خوش خبری دوں آج تیری روٹی وں کر گئی روتا ہوا پلٹا کہنے لگا جس خوش خبری کے لئے آیا تھا آج وہ خوش خبری سننے کے لئے باقی نہیں رگی 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 اگلے دن لوگ تذکیرے کر رہے تھے کسی نے اسی رات اس عورت کو دیکھا خواب میں کہ وہ جنت میں ٹہل لگی ہے پوچھا بتا کون سی نیکی کام آئی اس نے کہ کوئی اور تو پتہ نہیں نیکی ہے کہ نہیں لیکن مر کے پہنچی رگنے کا فرش تو حساب نہ لینا یہ میرے قرآن والے کو پہلی روٹی کھلایا کرتی تھی یہ میرے قرآن پہلی روٹی کھلایا کرتی تھی تمال پر والوں مقدر کے دھنی ہو یہ ذمہ داری تمہاری لگائی گئی ہے کسی کے گھر ایک قرآن والا کھاتا گئے کسی کے گھر دو کھاتا گئے کسی کے گھر تین کھاتے ہیں کتنے ایسے ہوں گے جن گھروں سے کھائی قرآن خدمت کریں گے انکی انشاءاللہ زور سے بھولو اور زور سے اور دعا کرو اللہ ہر گھر میں قرآن کا قاری پیدا فرمائے ہر باپ کے پاس ایک حافظ قرآن ہونا چاہئے ورنہ یاد رکھنا کتنی بھی پرا پٹی چھوڑ کے مر جاؤ آپ خوش نصیبی کی موت نہیں مرے اگر پیچھے قرآن والا نہیں چھوڑا جاؤ قبرستان جا کے چیک کرنا کمال پر والو تمہارے گاؤں میں بھی پہلے امیر لوگ ہوتے ہوں گے ہوئے کے نہیں ہوتے نہ تاریخ رہتی شہر ہر گاؤں امیر ہوتے اور جاؤ جا کے ان کے قبروں کے پتے لگاؤ جن کے پچاس سال پہلے نام کے آگے دوئے اڑتے تھے ہاں جن کی ناک پہ مکی نہیں بیٹھتی تھی آج ان کی قبریں کہاں ہیں یا تو نشانی مٹ گئے ہوں گے اگر ہوں گی یا تو لکڑی دکھائی دے رہی ہوں گی یا گلی ہوئیاں ہڈیاں دکھائی دیتی ہوں گی خود دل پہ ہاتھ رکھ مجھے بتا آج ان کی قبروں پہ پھول چڑھانے والے تو بڑی بات جب مٹ ڈالنے والے نہیں ہیں تو پچاس سال کے بعد اس دور میں تیری قبر پہ کون پھول چڑھانے آئے گا کوئی نہیں آئے گا اس لیے اپنے جیتے جی ایسے کام کر جا کوئی دعا کرے نہ کرے تیری قبر بھر رحمت اترتی رہ گئی جا گئے ہاں ان بیٹوں سے امید مد رکھنا جو امیر ہیں کہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے وہ تو برسی برسی آدھا گھنٹہ دے گا اببہ کی برسی یہ در آدھا گھنٹے کے لیے تو بھی لگا کے بیٹھے گا بیٹا اگر حافظ قرآن ہوگا جب بھی مسلح پہ کھڑا ہوگا کہے رب نغفر لی ولی والد یا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب جب جب آئے مسلم پہ تب 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 ترے لیے دعا کرے گا جب جب ہاتھ اٹھائے گا تب تب ترے لیے مغفرت مانگے گا اور آپ آگ چھول دیں جنازہ ہوتا ہے نا تو آج امام صاحب مفتی صاحب کہتے ہیں پڑھائی جائے نماز پیڑ کے نیچے سے آواز آتی بڑھاؤ جی بڑھاؤ صف میں کوئی نہیں بہتا بہتا ہمیں بیٹے سے پوچھنا بیٹے ہی تو ہے جو دور کھڑا ہے وہ کتنا بدنصیب بیٹا کے جو باپ کے جنازے میں کھڑا نہ ہو سکا کیوں نہیں آیا یاد نہیں یہ نماز جنازہ کیوں نہیں آیا پاک نہیں تھا ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے جب تیرے جنازے میں کھڑی نہ ہو سکے ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر جو تیرے جنازے میں پاک نہ ہو سکے اور جو کھڑے ہو کے تیرے لیے نماز جنازہ نہیں کر سکتا بتا تفن ہونے کے بعد تری قبر پر کتنی بار جائے گا آج مولوی چندہ مانگ لے مو بگوڑ کے کتابی تو دیئے ہی تھے رکھ سمال کے یہ تری دولت پر بیٹھ کے ایسا تانڈر کرے گا کہ تو قبر میں کھو دے گا یہ دنیا میں کھو دے چھوڑ اس کے لیے میں نے امیروں کی بیٹھوں کو باپ کی چھوڑی ہوئی دولت سے شراب پیچے دیکھا لیکن کسی قریب کو باپ کے نام سے حج کراتے نہیں دیکھا کیا باپ اتنا بھی حق نہیں کہ اس کی چھوڑی ہوئی چاہتات سے تقریباً ایک دو پرسینٹ قرآن پہ لگا دیا جائے اس کا اتنا بھی حق نہیں جس نے زندگی تیرے نام کر دی اس کے نام سے کمرہ بنگا دیا جائے مسجد میں سب پچھوا دی جائے نہیں کر سکتی نہ مت کرو بھائی اپنے جیتے جیت نہ کر جاؤ کوئی دعا کرے نہ کرے ایک کمرہ مدرسے میں بنوا دے جہاں بیٹھ کے یہ قرآن پڑھا کریں خدا کی رحمتیں تیری قبر میں اترتی رہا کریں ایسے زندگی گزار کے جاؤ یہ نو بیٹی بیٹھے کیا لے کے جائیں گے یہ کل گھر کیا لے کے جائیں گے تم کہو گے جنبے کا کپڑا ساٹھ روپے میٹر کا گلے کا رومال مال سو ڈیر سو روپے کھائے ٹوپی سر پہ ستر روپے کی ہے کیا لیا ہی نو خدا کی قسم کل جب پڑھتیں گے خالی نہیں جائیں گے دل میں قرآن لے کے جائیں گے ہاتھ میں جنت کی ڈگری لے کے جائیں گے اور باپ کے تاج کا سرٹیفکٹ ہوگا وہ کدھر جا رہے ہیں مفتی صاحب باپ کے تاج کا سرٹیفکٹ ہوگا وہ بہن چومے گی بھائی وہ لایا گئے جو دنیا کا کوئی امیر بیٹا نہ لاسکا وہ لے کے آیا جو دولت والے نہ لاسکے فرشتے کہیں گے ابھی کیا دیکھا ہے قیامت والے نے تھے چہرے ایسے چمکائے جائیں گے لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ نبی کے چہرے ہیں کہ ولیوں کے چہرے ہیں کوئی کہے گا نہ نہ ولی کا چہرہ ہے نہ نبی کا چہرہ ہے یہ آخری پیغمبر کی امت کے حافظ قرآن کے ماباب کا چہرہ چمکرانا ہے اس لیے لائک کے مبارک بات ہے وہ ماباب جن کے بیٹے حافظ قرآن بنی اور ان کے گھر والوں سے گزاریش ہے انہیں لے جا کے ان سے کام نہ کرانا ان سے کہتی نہ کرانا ان سے کہنا بھائی بیٹے قرآن سینے میں سبھال کے رکھ جس دن کے لئے ہم نے تجھے پڑھایا آگئے وہ دن آئے گا تو پتا چلے گا اور مرنے لگو تو بیٹے سے بلا کے کہنا ہم نے جس دن کے لئے تجھے قرآن پڑھایا تھا وہ دن آگیا جب دنیا مٹی ڈال کا واپس آ جائے نا تو تین دن میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے سناتے رہنا جب سارے رشتے توڑ کے آ جائیں میں اکیلا ہوں گا قبر میں مجھے یاد آئے گی دن نہیں لگے گا تو قرآن پڑھتا رہنا میں قبر میں مگن ہوتا رہا ہوں گا اس دن کے لئے سبال کے رکھو ہی نہیں جب دنیا ساتھ چھوڑ جائے قسم خدا کی یہ قرآن والے جب تمہاری قبروں کے پاس پیٹھ کے یاسین پڑھیں گے تو قبر میں اکیلا اپن محسوس نہیں ہوگا قبر میں بیٹے کی بھی آواز آئے گی قرآن کی برکتیں بھی نازل ہوتی شروع ہو جائیں گے اس لئے ضروری ہے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں قاری قرآن بنائیں اپنے گھروں کو بچائیں جب بیٹے قرآن والے ہوتے ہیں تو مائیں بھی پردہ کیا کرتی ہیں جب بیٹے حافظ ہو جاتے ہیں تو بیغنے بھی حیاء کیا کرتی ہیں اس کے لئے یہی کافی ہے کہ اس کا بھائی حافظ قرآن بن گیا اس کے لئے یہی فقر کی بات ہے اس کے بھائی نے قرآن سینے میں اتار گیا اس لئے تم سے بھی گزارش ہے عزت کیا کرو علم والوں کی قدر کیا کرو قل حل یستو باللذین یعلمون واللذین لا یعلمون محبوب ان سے کہتو جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہیں جاننے والے نا جاننے والے برابر نہیں ہیں کتنے بڑے ہیں اللہ قیامت میں فرمایا گیا کہا فرشتو جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ فرشتے کہیں گے یا اللہ آدم سے لے کر کے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی امتیں موجود ہیں میں مالک بتاتو سہی اس بھیڑے میں قرآن والوں کو کیسے پہچانے کوئی بلہ ہے کوئی بیچ ہے کوئی مہور ہے کوئی سرٹیفیکٹ ہے رب فرمائے گا نہیں کہا پھر کیسے پہچانیں گے کہا جاؤ سب کے موسوں گنا جس کے موسے مشک و عمبر کی خوشبو آرہی ہوگی وہی میرے